اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں کے ساتھ قبرستان میں موجود تھے حزیفہ بن یمان بھی ہمارے ساتھ تھے سعید نے فرمایا کیا تم سے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خوف کی نماز پڑھی ہے حزیفہ کہنے لگے ہاں میں نے پڑھی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طائف میں نماز پڑھنے کا طریقہ بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جماعت کے ساتھ ایک رفقت ادا فرمائی اور دوسری جماعت اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور دشمن کے درمیان جان حائل تھی پھر دوسری جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے صف بندی کی اور ایک رفقت ادا فرمائی اس وقت تک پہلی رفقت والی جماعت دشمن کے مقابلے میں کمر بستا ہو چکی تھی امرو بن علی یاہیہ سفیان حشعس بن سلیم اسود بن حلال سعلباہ بن زہدم فرماتے ہیں کہ ہم سعید بن آس کے ساتھ تبرستان میں تھے کہ انہوں نے پوچھا کوئی شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز خوف ادا فرمائی ہو حزیفہ نے کہا ہاں میں نے ادا فرمائی ہے چنانچہ حزیفہ کھڑے ہوئے اور ان کے پیچھے دو صفیں بنائی گئیں ایک صف دشمن کے مقابلے میں صف آرہ رہی اور دوسری نے ان کے پیچھے نماز ادا فرمائی پھر وہ لوگ اٹھ کر ان کی جگاہ چلے گئے اور وہ ان کی جگاہ نماز کے لئے آ گئے پھر حزیفہ نے انہیں ایک رکعت پڑھائی اور کسی نے باقی نماز کی قضا نہیں ادا کی عمرو بن علی یہیہ سفیان رکین بن ربیع قاسم بن حسان زید بن ثابت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز خوف کے متعلق حزیفہ کی تراحی روایت کرتے ہیں قطعباہ ابو عواناہ بکیر بن اخنس مجاہد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے تم پر حضر میں چار رقت نماز سفر میں دو رقت نماز اور حالت خوف میں ایک فرض نماز فرض کی ہے محمد بن بشار یحیی بن سعید سفیان ابو بکر بن ابو جہم عبید اللہ بن عبداللہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زی قرد کے مقام پر نماز ادا فرمائی تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے دو صفیں آراستہ کی ایک دشمن کے مقابلے میں سینہ سپر رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صف کو ایک رقت نماز پڑھائی پھر یہ لوگ ان کی جگاہ چلے گئے اور وہ لوگ ادھر آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک رقت نماز پڑھائی پھر کسی کسی قضا یعنی رہ جانے والی ایک رقت نہیں پڑھی امرو بن عثمان بن سعید بن کسیر محمد زبیدی زہری عبید اللہ بن عبداللہ بن عطباہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور تکبیر کہی نماز کے لئے لوگوں نے بھی تکبیر کہی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا اور انہوں نے بھی سجدہ کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہوئے تو جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سجدہ ادا کر لیا تھا وہ پیچھے ہوتے گئے اور اپنے بھائیوں کی حفاظت کے لئے کمر بستہ ہو گئے پھر دوسری جماعت آگے بڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رقوع رقوع سجدہ کیا چنانچہ سب کے سب نماز میں تھے تکبیر کہتے اور ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہوئے عبید اللہ بن سعد بن ابراہیم امی وہ اپنے والد سے ابن اسحاق دعود بن حسین اکریمہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نماز خوف میں صرف دو سجدے تھے جیسے آج کل تمہارے محافظ تمہارے ان اماموں کے پیچھے ادا کرتے ہیں الا یہ کہ وہ لوگ پیچھے ہٹتے اس طرح کے پہلے ایک جماعت بلکہ سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے ساتھ کھڑے ہو جاتے اور ان میں سے ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے ساتھ سجدہ ادا کرتی پھر رسول اللہ صلی اللہ آہو علیہ وآلہ 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 رہتے تو وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے ساتھ بیٹھ جاتے جنہوں نے یہ رقعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جو رومان ساتھ صف بنائی اور ایک دشمن کے مقابلہ ہمیں صف آرہ رہی پھر آپ صلی اللہ وآلہ وآلہ رہے اور دوسری جماعت آئی پھر آپ صلی اللہ وآلہ 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 وسلم نے ان کے ساتھ دوسری رقعت ادا فرمائی پھر بیٹھے رہے اور انہوں نے اپنی رہ جانے والی ایک رقت ادا کی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ سلام پھیرا اسماعیل بن مسعود یزید بن زریع معمر زہری سالم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جماعت کے ساتھ ایک رقت ادا فرمائی اور دوسری دشمن کے مقابلہ میں کھڑی رہی پھر یہ چلے گئے اور وہ ان کی جگاہ آ کر کھڑے ہو گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ دوسری رقت ادا فرمائی پھر سلام پھیرا اور دونوں جماعتوں نے اپنی انفرادی رقت پڑھی جو ابھی پڑھنی رہ گئی تھی کسیر بن عبید بقیہ شعیب زہری سالم بن عبداللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نجد کی طرف جہاد کی غرض سے گیا تو ہم دشمن کے برابر صف آرہ ہوئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لئے کھڑے ہوئے تو ہم میں سے ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہو گئی اور ایک جماعت دشمن کے مقابلہ ہمیں سینہ سپر رہی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع و سجود کیے پھر وہ گئے اور اس جماعت کی جگاہ لے لی جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی پھر وہ لوگ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ رکوع و سجود ادا کیے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو ہر شخص باقی رہ جانے والی ایک رکوع اور دو سجدے ادا کیے محمد بن عبداللہ بن عبدالرحیم برقی عبداللہ بن یوسف شعید بن عبدالعزیز زہری عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز خوف پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر کہی تو ہم میں سے ایک جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے صف بنائی اور ایک جماعت دشمن کے مقابلہ میں صف آرہ رہی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک رکوع اور دو سجدے کیے پھر دشمن کے مقابلہ کے لیے چلے گئے اور وہ لوگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی اسی طرح نماز پڑھی پھر سلام پھر دیا پھر دونوں جماعتوں میں سے ہر ایک نے اپنی باقی باقی رہ جانے والی رقت ادا کی عمران بن بکار محمد بن مبارک حیسم بن حمید علا ابو ایوب زہری عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز خوف پڑھی تو تکبیر کہی اور ہم میں سے ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے صف آرہ ہوئی جبکہ دوسری جماعت دشمن کے مقابلے میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک رقت پڑھی یعنی ایک رکوع اور دو سجدے کیے پھر یہ لوگ سلام پھیرے بغیر چلے گئے اور اس جماعت کی جگاہ دشمن کے مقابلے میں برسرے پیکار ہو گئے اور وہ جماعت آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک رکوع اور دو سجدے کیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو رکوع اور چار سجدے پورے ہو گئے تھے چنانچہ ہر آدمی نے ایک رکوع اور دو سجدے کر کے اپنی نماز ادا کی امام نسائی کہتے ہیں کہ ابو بکر بن انس نے فرمایا زہرین عبداللہ ابن عمر سے صرف دو احادیث کی سماعت کی ہے یہ حدیث ان احادیث میں سے نہیں ہے عبدالعلا بن واسل بن عبدالعلا یاہیہ بن آدم سفیان موسیٰ بن اقباہ نافع عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز خوف ادا فرمائی تو ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑی ہوئی اور ایک دشمن کے ساتھ سینہ سپر رہی پھر جو جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ ایک رقت ادا فرمائی اور وہ جماعت چلی گئی پھر دوسری جماعت آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی ایک رقت ادا فرمائی پھر دونوں جماعتوں نے باقی ایک رقت ادا کی عبیداللہ بن فضالہ بن عبراہیم عبداللہ بن یزید مقری محمد بن عبداللہ بن یزید حیواہ ابو اسود عرواہ بن زبیر مروان بن حکم مروان بن حکم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خوف کی نماز ادا کی ہے فرمایا ہاں اس نے پوچھا کب انہوں نے فرمایا غزواہ نجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قثر کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صف آرہ ہو گئی اور دوسری دشمن کے مقابلہ ہمیں کھڑی رہی ان کی پشت قبلہ رخ تھی آپ نے تکبیر کہی ان لوگوں نے بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور ان لوگوں نے بھی جو دشمن کے مقابل تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کیا تو صرف اس جماعت نے ہی رکوع کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کے ساتھ سجدہ کیا اور ایک جماعت دشمن کے مقابلے میں کھڑی رہی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے تو وہ جماعت بھی کھڑی ہوئی اور دشمن کے مقابلے کے لیے چلی گئی جبکہ دوسری جماعت جو دشمن سے برسرے پیکار تھی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح کھڑے تھے وہ لوگ بھی کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری رکعت کے رکوع اور سجود کیے انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رکوع اور سجود کیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ جماعت بیٹھ گئی پھر سلام ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب لوگوں کے ساتھ سلام پھیرا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو دو رقعات ادا فرمائی اور باقی دونوں جماعتوں نے ایک ایک رقعت ادا فرمائی عباس بن عبد العظیم عبد السمد بن عبد الوارس شعید بن عبید ہنائی عبداللہ بن شقیق ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زجنان کے درمیان مشرقین کا محاصرہ کیا تو مشرقین کہنے لگے یہ لوگ نماز کو اپنی اولاد اور ازواج سے بھی زیادہ محقوب رکھتے ہیں لہٰذا اپنی قوت جمع کر کے ایک ہی دفعاہ ان مسلمانوں پر حملہ آور ہوا جائے اس پر جبرائیل تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اپنے صحابہ کو دو حصوں میں منقسم فرما دیں ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھے اور دوسرا حصہ اپنے ہتھیار اور بچاؤ کی چیزیں لے کر دشمن کے مقابلے میں کمر بستاہ رہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جماعت کو ایک رقت نماز پڑھائیں اور وہ لوگ پیچھے ہٹ جائیں پھر دوسری جماعت کے ساتھ ایک رقت ادا فرمائی اس طرح ان کی تو ایک ایک رقت ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو رقعات ادا ہو جائیں گی ابراہیم بن حسن حجاج بن محمد شعبہ حکم یزید فقیر جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ نماز خوف پڑھی چونانچہ ایک صف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑی ہوئی اور ایک پیچھے جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے تھے ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رکوع اور دو سجدے ادا فرمائے پھر وہ لوگ آگے بڑھ کر ان کی جگاہ جا کھڑے ہوئے جنگ کرنے والوں کی جگاہ اور وہ لوگ ان کی جگاہ پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی ایک رکعت اور دو سجدے ادا کیے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو دو رکعت ادا ہو گئیں اور باقیوں نے ایک ایک رکعت ادا فرمائی احمد بن مقدام یزید بن زریع عبد الرحمن بن عبداللہ مسعودی یزید فقیر جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ نماز کی اقامت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ایک جماعت صف آرہ ہوئی جبکہ دوسری جماعت دشمن کے سامنے کھڑی رہی جو لوگ آپ کے ساتھ تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک رکوع اور دو سجدے کیے پھر وہ چلے گئے اور ان کی جگاہ لے لی جو دشمن سے برسرے پیکار تھے اور وہ لوگ ان کی جگاہ آ گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی ایک رکوع اور دو سجدے کیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو ان لوگوں نے بھی سلام پھیرا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صف آرہ تھے اور ان لوگوں نے بھی جو دشمن سے برسرے پیکار تھے علی بن حسین درہامی اسماعیل بن مسعود خالد عبد المالک بن ابو سلیمان قطع جابر رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ ہم خوف کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک تھے چنانچہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے دو صفے بنائیں دشمن مقابلے کی جانب تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر کہی تو ہم نے بھی تکبیر کہی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کیا تو ہم نے بھی رکوع کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع سے اٹھے تو ہم سب بھی کھڑے ہو گئے پھر جب سجدے کے لیے جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اگلی والی صف حالت سجدہ میں ہو گئی اور پچھلی صف کھڑی رہی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس صف کے سجدہ کرنے کے بعد دوسری صف نے سجدے کیے اس کے بعد اگلی صف پیچھے ہٹ گئی اور پچھلی صف آگے بڑھ گئی یعنی یہ ان کی جگہ اور وہ ان کی جگہ آ گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کیا تو ہم نے بھی رکوع کیا جب اٹھے تو ہم سب بھی اٹھے لیکن جب سجدہ میں گئے تو صرف اگلی صف نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا پچھلی صف کھڑی رہی پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے اٹھے تو پچھلی صف نے بھی سجدہ کیا اور سب نے اکٹھے سلام کھیرا عمرو بن علی عبد الرحمن صفیان ابو زبیر جابر رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خجوروں کے درختوں میں موجود تھے اور دشمن ہمارے اور قبلہ کے درمیان تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر کہی تو سب نے تکبیر کہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کیا تو سب نے رکوع کیا لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں گئے تو صرف پہلی صف سجدہ میں گئی پچھلی صف حفاظت کے لیے کھڑی رہی جب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے بھی سجدہ کیا پھر پچھلی صف والے اگلی صف کی جگہ اور اگلی صف والے پچھلی صف کی جگہ آ گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کیا تو سب نے رکوع کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع سے اٹھے تو سب اٹھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے والی ایک صف سجدہ میں گئی پچھلی صف کھڑی حفاظت کرتی رہی جب وہ سجدہ کر کے بیٹھ گئے تو ان لوگوں نے بھی سجدہ کیا پھر سلام پھیرا پھر جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جیسے تمہارے آج کل کے عمارہ کا دستور ہے محمد بن مسنہ محمد بن بشار محمد شعبہ منصور مجاہد ابو عیاش زراقی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام عصفان میں دشمن کے مقابلہ میں بڑسرے پیکار تھے مشرقین کی قیادت خالد بن ولید کر رہے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زہر کی نماز کی امامت کی تو مشرقین کہنے لگے اس کے بعد ان کی نماز ایسی ہے جو ان کے نزدیک ان کی اولاد اور اموال سے بھی زیادہ عزیز ہے چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عصر پڑھانے لگے تو اپنے پیچھے لوگوں کی دو صفیں بنائیں پھر سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رکوع کیا پھر سب رکوع سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے لیکن سجدہ صرف پہلی صف نے کیا پچھلی صف بدستور کھڑی رہی جب اگلی صف سجدہ کر چکی تو پچھلی صف بھی سجدہ میں چلی گئی پہلی صف پیچھے اور پچھلی صف آگے آگئی یعنی دونوں صفیں ایک دوسرے کی جگہ کھڑی ہو گئیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کیا تو سب نے ساتھ رکوع کیا پھر رکوع سے سر اٹھایا تو پہلی صف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سجدہ میں چلی گئی پچھلی صف کھڑی رہی جب وہ سجدے سے فارغ ہوئے تو انہوں نے بھی سجدہ کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب مقتدیوں کے ساتھ سلام پھیرا عمرو بن علی عبد العزیز بن عبد السمد منصور مجاہد ابو عیاش الزراقی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم عصفان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زہر کی نماز پڑھائی اس وقت مشرقین کی قیادت خالد بن ولید کر رہے تھے مشرقین کہنے لگے ہم نے انہیں دھوکاہ دینے کے لیے ایک وقت معلوم کر لیا ہے جس میں یہ لوگ غافل ہو جاتے ہیں اس پر زہر اور اثر کے درمیان نماز خوف کا حکم نازل ہوا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اثر کی نماز پڑھائی اور ہم گروہوں میں تقسیم ہو گئے ایک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھائی اور ایک گروہ بدستور حفاظت کرتا رہا وہ اس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر کہی تو سب نے دونوں گروہوں نے ساتھ تکبیر کہی پھر رکوع کیا تو سب نے رکوع کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے والوں نے سجدہ کیا اور پیچھے ہٹ گئے پھر دوسرا گروہ آگے بڑھا اور سجدہ کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے اور سب کے ساتھ دوسری رکعت پڑھی جب سجدہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے والی صف نے سجدہ کیا اور وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے پھر پیچھے والے آگے بڑھے اور سجدہ کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے ساتھ سلام پھیرا اس طرح دونوں گروہوں نے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دو دو رقعات نماز ادا کی پھر ایک دفعہ بنو سلیم کے علاقے میں بھی نماز خوف ادا کی گئی محمد بن عبدالعلا اسماعیل بن مسعود اشعس حسن ابو بکراہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ لوگوں کے ساتھ نماز خوف پڑھی تو دو رقعتیں پڑھ کر سلام پھیرا پھر دوسری جماعت کے ساتھ دو رقعتیں پڑھی اور سلام پھیرا اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چار رقعات پڑھی دیگر لوگوں نے دو دو رقعات ادا کی ابراہیم بن یعقوب عمرو بن قاسم حماد بن سلمہ قطاداہ حسن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہو کی ایک جماعت کے ساتھ دو رقعات پڑھ کر سلام پھیرا پھر دوسری جماعت کے ساتھ بھی دو رقعات ادا فرمائیں اور سلام پھیرا ابو حفظ عمرو بن علی یحیاء بن سعید یحیاء بن سعید قاسم بن محمد سوالح بن خوات سحل بن عبی حسماح نماز خوف کے متعلق فرماتے ہیں کہ امام قبلہ کی جانب کھڑا ہو اور ایک جماعت اس کے ساتھ کھڑی ہو جبکہ دوسری جماعت دشمن کے مقابلہ میں ان کی طرف موہ کر کے کھڑی ہو پھر امام ایک رقعت پڑھے حتیٰ کہ وہ لوگ اپنی اپنی ایک ایک رقعت پڑھ کر چلے گئے پھر وہ ان کی جگاہ چلے جائیں اور وہ ان کی جگاہ آ جائیں پھر امام ان کے ساتھ رکوب اور دو سجدے کرے اس طرح امام کی دو رقعت پوری ہو جائیں گی اور ان لوگوں یعنی ہر گروہ کی ایک رقعت ادا ہوگی لہذا وہ لوگ اپنی اپنی ایک رقعت ادا کریں حمرو بن علی عبدالعالی یونس حسن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ نماز خوف ادا کی تو ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑی ہوئی اور ایک جماعت دشمن کے مقابلہ میں سینہ سپر رہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ دو رقعات ادا فرمائی پھر وہ ان کی جگاہ اور یہ ان کی جگاہ چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی دو رقعات ادا فرمائی عمرو بن علی یاہیہ بن سعید اشعس حسن ابو بکراہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ والی جماعت کے ساتھ دو رقعات ادا فرمائی پھر دوسری جماعت آئی تو ان کے ساتھ بھی دو رقعات ادا فرمائی اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو چار رقعت ہوئیں اور باقیوں کی دو دو رقعات ادا ہوئیں